آج ہمارے پاس دوریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف یا قرآن شریف کی کوئی اصل جلد موجود نہیں ہے اگرچہ ہمارے پاس ان کی قابل بھروسہ ہزاروں جلدیں موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں دراصل قرآن شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھیں جب نبی کریم پر قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کے تمام الفاظ ان کے صحابی لکھ لیتے وہ ان الفاظوں کو پتوں پر، ہڈیوں پر یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا اس پر لکھ لیتے وہ وہی الفاظ لکھتے جو حضور اکرم پر نازل ہوتے یہ پتے یا ہڈیاں یا دوسری چیزیں حضور اکرم کی زندگی میں کبھی جمع نہیں کی گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنائی اور ان کو بھیجا کہ جاؤ اور سب کچھ اکٹھا کرو اور وہ سب کچھ لکھو جو حضور اکرم نے فرمایا تھا جب یہ سارا کام اختتام کو پہنچا تو اس سارے مواد کو ایک کتاب کی شکل دی گئی اور جسے آخر میں حضور اکرم کی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا اور اس کی ترتیب و تدوین کی گئی کیونکہ شروع میں لوگ مختلف طریقوں سے قرآن مجید پڑھتے رہے اور ان میں اختلاف پائے جاتا تھا جو پوری اسلامی دنیا میں ہوتا رہا اور جب دوبارہ ہر چیز کو اکٹھا کیا گیا اسے دوبارہ لکھا گیا اور قرآن مجید کے تمام نسخیں جلا دیئے گئے اور جو نقل تیار کی گئی تھی اس ایک جلد کی مزید پانچ جلدیں بنائی گئیں اور انہیں پوری اسلامی دنیا میں بھیج دیا گئے بعض دفعہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک قدیم جلد جو سمرکن اور ٹوپکاپی میں ملی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تیار کی گئی جلد ہے جس پر ان کا خون اب تک موجود ہے مسلم علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عبارت کی وضاحت اور ان قرآن مجید کی جلدوں پر عراب کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ در حقیقت وہ نسخیں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بہت بات کے ہیں اس وقت موجودہ ابتدائی نسخوں کے کچھ حصے نبی کریم کی وفات کے تقیباً ستر سال بعد کے ہیں بلکل اسی طرح انجیل شریف کے ابتدائی نسخوں کی باقیات اپنی اصلی تحریری حالت کے پچاس سال بعد کی ہیں